ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوالگی کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں حضرت امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفعہ لیا یہ بہت بڑے بزرگ ہونے کے باوجود اتنے بڑے عالم اور فقی ہونے کے باوجود یہ دنریشوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے دیکھا کہ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو اتنے بڑے فقی ہو اس فقیر سے کیا ڈھونڈتے ہو بشر حافی سے کیا تلاش کرتے ہو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے تو فقیروں کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے امام شافی بولے کہ مجھے بڑا فائدہ دیا ایک تو یہ وقت پاٹ دینے والی تلوار ہے اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک برنہ وقت تمہیں پاٹ دے اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہو کے اپنی مرضی سے وقت کو چلاو یا پھر تم وقت کے رحم و کرم پہ ہو اور اس کی موجیں تمہیں جس سمد چاہیں بہا لے جائیں اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے گزار دوستی بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشہور کر دے اپنے گرتانہ بانہ ایسا بن لو اپنے حالات ایسے بنا لو اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے محول میں رہو ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں شر میں مبتلا کر دے گا تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ ہم تو بعض طرح بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بے مقصد بیٹھے رہتے ہیں اور کنٹی سے کنٹی وقت سایا کہتے ہیں حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے حضور کا سلام دیا حضور کا پیغام دیا اللہ اکبر تو ویسے کرنی تو تڑف گئے نا چشمان سے آنسو ہیں اور بار بار سوچتے ہیں میرے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور نے کہا تھا کوئی عبیس بن عمر کو ملے اور میرا سلام دے اور اسے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے اللہ اکبر تو یہ ملنے گئے حضور کی وسیعت اور حکم کے مطابق حضور کا سلام دیا تو یہ بار بار کہتے تھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا اللہ اکبر تو جب یہ تڑف دیکھی تو کہا اتنی محبت اور اتنا پیار تو حضور کو ملنے نہیں آئے حضور کو دیکھنے نہیں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے تو یہ خاموش ہو گئے تو کہنے لگے میں نے نہیں نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لو تم پہلے بتاؤ کہ حضور کے عبر جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اللہ اکبر تم نے تو حضور کو دیکھا ہے تو دورا بتاؤ نا پھر خود ہی فرمانے لگے جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو کہا کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے معلوم ہوا کہ حضور کی قربت میں ہی رہے ہیں اگرچہ بظاہر دور رہے ہیں تو یہ اتنے جلیل و قدر سے آپ ہی ملنے گئے کچھ دیر باتیں کی اس کے بعد عزت و ویسے کرنی نے ہاتھ بڑھا دئیے کہا اچھا آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی میں نے بھی کرنی اچھا حشر کو ملیں گے اللہ اکبر تو وقت بہت قیمتی ہے کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترک کرنے میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا لیکن مجھے آج سے پینتیس سال پہلے کی حالات کی ہوش ہے اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کی حالات جانتے ہیں تو میرا بنیادی طور پر ایک دیہات سے تعلق ہے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے پینتیس چالیس سال پیچھے نہیں تھا بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے کسی شادی یا بیعہ کے موقع پر جانا ہوتا تو بس کا کسی سے وہ لباس یا جوتے مان کے لے کے جاتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس کے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پر جانا ہوں بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے اور اسی طرح گزر ہوتا تھا کبھی کوئی شکوا زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا اور لوگوں کے شکستہ سے کچھے گھر ہوتے تھے اور گھر کے سین میں ایک درخت ہوتا تھا دوپہر وہاں کٹ لیتے تھے اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیاز نہیں کرتے ہوتے تھے دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے یہ پچھلے میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں کہہ کہہ لگاتے ہیں پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا ہم رونے لگ جاتے تھے کیونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا یہ کی غبارہ ہوتا تھا پانچ چھے بچوں کے پاس اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم تو سارے رونے لگ جاتے تھے اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس کی باڈی لینگوج بتاتی تھی کہ وہ اس کا رمہ رمہ اللہ کا شکر ادا کرتا تو اس کا لہجہ بتاتا تھا اس کا انداغ بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائیے قلب سے کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور آج جب کئی تین ہمتے لوگوں کو میسر ہیں اتنا کچھ نصیب ہے عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں لمبی لمبی گاڑیاں ہیں سہولتیں ہیں آسودگیاں ہیں آسائشیں ہیں مالی آسودگی ہے رہائشی آسودگی ہے کھانے پینے کے واپر ساماں ہیں ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی اور اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی بار ہی نہیں آتی لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھیں جناب کیا حال ہے آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آسودگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے تشکر کا لہجہ کتنا دلہ بیستہ اللہ کا شکر ہے اور آج کہتے بس گزر ہو ہی نہیں ہے بس چل ہی رہا ہے تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اتنی نیمتیں کھانے کے باوجود اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود اتنی عزتیں پانے کے باوجود اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود دولت کے اتنے امبار رکھنے کے باوجود اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے تو میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا یہ دولتیں یہ دولتوں کے امبار یہ آسودگیاں یہ بہاریں یہ سب کچھ نہ ہوتا تجھے زندگی بخش دی تھی اس کا ہی شکر ترے اوپر واجب تھا اللہ اکبر اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتا بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے لیکن اللہ نے ہمیں آتا کی دنیا کے ایک امیر ترین شخص تھا اناسس تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت نہیں آٹومیٹک سسٹم میں رب نے لگا ہے ادھر تنکہ اڑا ادھر آنکھ بند ہے لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پتھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی آنکھ مرضی سے آنکھیں نہیں بند کیا دکٹر سوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا دنیا کی امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہد اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا کاش کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے کیسے لگا سکتا ہے کاش ساری دولت لگ جائے کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے لیا یہ لعاب ہے نا لعاب ہم روز تھوکتے ہیں یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو گولنے میں دکت نظام انہیزام خراب یہ جو لعاب ہمارے موں میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں یہ قدرتی گریس ہے جو گولنے میں مدد دیتے ہیں نظام انہیزام کو ٹھیک رکھتی ہے اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے اللہ اکبر تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں باقی روشن آنکھیں چمکتا چہرہ اور زور آبر ہاتھ چوڑی چھاتی دھڑکتا دل اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چلا دیں والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور پھر اس کو نعمتیں دیں عزتیں دیں جائدادیں زمینیں لمبی لمبی گاڑیاں آلی نصف پلازیں کتنا کچھ دیا پھر خوبصورت اولادیں دیں کیا تسکین قلب کے لئے رکھا اس نے تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے گزر اوقات ہو رہی ہے انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے اس نے کیا کچھ سے عطا کیا کیا کچھ عطا کیا لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا بخل سے کام لیتا ہے تو کہا یہ ناشکرہ ہے اور اس پر کوئی خارج سے دلیل آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وَإِنَّهُ أَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٍ اور یہ خود اس پر گواہ ہے جب آپ نے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں اسے خود سمج آ جائے گی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئے دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ اس کو محبتِ ذر شدت سے ہو گئی ہے صویر سے شام تک اس کا وزیفہ ہی یہی ہے اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں اللہ نے اتنا نوازہ ہوا ہے اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتے ہیں جتنا اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو یہ زیادہ کیسے ہو اس سراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے اور خواہشِ ذر نے حفظِ ذر نے اس کا چین چھین لیا ہے اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ اللہ اکبر اب پہلے گھوڑوں کی اداوں کی قسمیں کی پھر اس کے بعد حضرتِ انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی ان کو بیان کیا ایک تو ناشکرہ ہے جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے رب کا باتہ ہے کہ اب تم شکر ادا کرو گے ماہ اور زیادہ دیں گا ایک تو یہ شکر نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے غغو ریشہ میں رچ بس گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بدنصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے اللہزی جمع مالاں وعدد یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں بار بار حساب کرتے ہیں اللہزی جمع مالاں وعدد مال کو جمع کیا وعدد اور بار بار اس کو گنتے رہے اتنے ہو گئے اب ان اب اتنے ہو گئے اللہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا مال کی کسرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے سار میں آ جائیں گے ہمارا مال ہمیں لا فانی کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاللہ ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لا فانی کر دے گا مال تمہیں مرنے نہیں دے گا مال تمہیں محفوظ کر دے گا کاللہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ کیا ہے ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے لَيُنْ بَرْزَنَّا کے لفظ پر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حکارت سے پہنگ دیں اور اس کے لئے لفظ استعمال کرتے نبات تُن نال میں نے جوتا پھینک دیا وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حکارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حکارت کے لئے پھینک دیتے ہیں تو اس کے لئے لفظ بولتے ہیں نبات تُن نال میں نے جوتا پھینک دیا حکارت سے پھینکنے کو نبز کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں نے فرمایا اے اہلِ عرب جس طرح تم جوتا پرانا حکارت سے پھینکتے ہو ہم حکارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا مال کو اپنا مقصود بنا لیا مال 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 ہر قدر پامال کر دی ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لا فانی کر دے گا ان کو مرنے نہیں دے گا ان کے لئے حفاظتی حصار بن جائے گا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس ہوتا ما میں جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے مال ہوتا ما کیا تمہیں پتا ہے وہ ہوتا ما کیا ہے پھر خود فرمایا یہ اللہ کی جلائے ہوئی آگا ہے جو دل کھا جائے گے جو کلیجے چاٹ جائے گے تو حب زر یہ حب دولت اور حب دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو اس لئے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے